مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں لگ رہا ہے جیسے فوراں پھوکا جائے گا مگر احادیث میں تفسیر ہے کہ فوراں نہیں پھوکا جائے گا یاجوج ماجود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہوگی یعنی اس بات کی علامت ہوگی کہ اب قیامت بہت قریب ہے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب نازل ہوں گے میں تھوڑی سی ترتیب بیان کر دیتا ہوں کہ کیونکہ بات یاجوج ماجود کی چل رہی ہے تو اس سے منسلک جو واقعات ہیں جو اس دور میں ہوں گے وہ بھی میں اسی لیکچر کے زمن میں بیان کر دیتا ہوں ہمیں صحیح حدیث سے یہ پتا چلتا ہے ہمیں صحیح حدیث سے پتا چلتا ہے کہ قرب قیامت میں جب مسلمان وہود قسمہ پرسی میں ہوں گے تو خوراسان سے لشکر اٹھے گا خوراسان یہ افغانستان اور ایران کا حصہ اس علاقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خوراسان کہا جاتا ہے جس میں قندہر بھی آتا ہے ایران کا بھی حصہ آتا ہے اس میں تو یہاں سے لشکر اٹھے گا مجاہدین لڑیں گے بہت بڑی تعداد میں دنیا میں جہاد ہوگا کیونکہ مسلمان ظلم کی چکی میں پسکے تنگ آ چکے ہوں گے اور لڑتے حدیث میں آتا ہے اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوں گی کہ ایک تہائی مسلمان شہید ہو جائیں گے اس میں ایک تہائی مجاہدین سوری جو لڑنے والے ہوں گے اور ایک تہائی جو ہوں گے وہ میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے اور ایک تہائی کو اللہ فتح آتا فرمائے گا تو جو ایک تہائی میدان جنگ سے بھاگ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ کبھی قبول نہیں ہوگی جو ایک تہائی شہید ہو جائیں گے وہ افضل ترین شہدہ ہوں گے اس وقت کے اور ایک تہائی کو اللہ تعالیٰ غلب آتا فرمائیں گے مسلمان قسمہ پرسی کا شکار ہوں گے تو تلاش کریں گے حضرت مہدی کو کیونکہ حضرت مہدی وہ شخصیتیں جن پر تمام نیک لوگ جمع ہو جائیں گے اور وہ مسلمانوں کی میدان جنگ میں کمانڈ کریں گے جہاد میں کمانڈ کریں گے تو ان کو بیت اللہ میں تلاش کیا جائے گا وہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں ہوں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے اہل اللہ پہچان کر ان کو اپنا امیر بنائیں گے اور ان کی قیادت میں پھر لڑائی اور جہاد شروع ہوگا اور یہ لڑائی جب دمش میں لڑائی ہو رہی ہوگی تو دمش میں عصر کی نماز کے وقت حضرت مہدی میں نے جو یہ کہا کہ دمش میں لڑائی ہو رہی ہوگی مقصد یہ نہیں ہے کہ دمش کوئی میدان جنگ بناوا ہوگا مقصد یہ ہے کہ وہ مجاہدین کے لشکر دمش میں ہوگا عصر کی نماز کے وقت لڑائی چاہے کسی اور میدان میں ہو رہی ہو لیکن حدیث میں ہمیں دمش کا تذکرہ ملتا ہے تو دمشق میں حضرت شام کا تذکرہ ملتا ہے اور جو قرائن ہمیں ملتے ہیں وہ دمشق کی ایک خاص مسجد ہے وہ مسجد حضرت مفتی رفیس وانی صاحب نے اس کو ہائلائٹ بھی کہا لیکن وہ یقین ہی نہیں ہے یہ خوب سمجھے انہوں نے اس کا بھی تفسرہ کیا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی یقین نہیں ہے تو حضرت مہدی اثر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے لوگ امامت میں آپ کے پیچھے کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ مسجد کے مینار پر آج بھی وہ مینار موجود ہے جس کے بارے میں غالب گمان ہے کہ یہ وہ میناریں جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے غالب گمان کے درجے میں کہا جا سکتا ہے ورنہ پھر اسی کے اڑوس پڑوس میں کوئی مسجد ہوگی میرا اگر شام جانا ہوا تو انشاءاللہ میں ارادہ ہے کہ میں ویلوگ میں اس مسجد کبھی تذکرہ کروں گا اس جگہ کبھی تذکرہ کروں گا لیکن میں پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ سو فیصد یقینی نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ اس مسجد کے مینار پہ چڑھ کے لوگ جو ہے وہ اس کے کوئی مینار کو ہی چاٹنا شروع کر دیں تبرک کے طور پہ تو اثر کی نماز کا ٹائم ہوگا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرشتوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے نیچے اتریں گے نماز کے ٹائم پہ یعنی آسمان سے مینار تک آئیں گے اور پھر مینار سے آپ کے لئے سیڑھیاں لگائی جائیں گی سیڑھیوں کے ذریعے مینار سے نیچے اتریں گے اور لوگ ان کو پہچان لیں گے حضرت مہدی ان کو امامت کے لئے آگے کریں گے کہ آپ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں آپ نماز پڑھائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کو آگے رکھیں گے اور اس طرح کا مفہوم حدیث میں کہ اللہ نے اس کام کے لئے آپ کو ہی منتخب کیا کیا مطلب ہی امامت اس امت کا حق ہے تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جو کام ہوگا وہ جہاد ہے اور یہودیوں سے انتقام لینا کیونکہ یہودیوں نے اپنے خیال میں حضرت عیسیٰ کو قتل کیا تھا تو اللہ نے یہودیت ہی کے خاتمے کے لئے اور دجال کے خاتمے کے لئے اس امام مریم کو نازل کیا ہے حضرت مہدی سے پہلے ہی دجال ظاہر ہو چکا ہوگا دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرائے آئے دجال ایک ایسی شخصیت ہے جس کا یہودی انتظار ہم سے زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ یہودی اس کو اپنے لئے نجات دہندہ سمجھتے ہیں جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال کانا ہوگا اور اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا اس کے پاس کچھ ایسی طاقتیں ہوں گی کہ مردے کو زندہ کر دے زندہ کو مار دے ایک طرف اس کے باغ ہوگا ایک طرف اس کے آگ ہوگی جو اس پر ایمان لائے گا اس کو باغ میں داخل کرے گا اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کو آگ میں داخل کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو آگ ہے حقیقت میں وہ جنت کا باغ ہوگا اور اس کا جو باغ ہے حقیقت میں وہ جہنم کی آگ ہوگی تو جو نبی کی باتوں پر یقین کرتے ہیں وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہیں گے اور حدیث میں سورہ کحف کی بھی تلاوت کا حکم ہے جمعہ کے دن جو کحف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کو دجال کی فتنے سے محفوظ رکھتا ہے اور اللہ کی خدرت کے واقعات بھی پڑھتا رہے گا تو دجال کی فتنے سے اللہ اس کو اس برکت سے بچا کے رکھیں گے فتنے سے محفوظ رکھیں گے تو وہ ایسی طاقتیں دکھائے گا بے وقوف لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے حدیث میں آتا ہے کہ کانا کبھی بھی خدا نہیں ہو سکتا اس کی تو ایک آنکھ ہوگی نہیں لیکن بے وقوف لوگ اس کے یہ کچھ ظاہری کمالات دیکھیں گے یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ تو شکل بھی اس کی اچھی نہیں ہے یعنی خدا کم از کم جمال والا ہوتا ہے یہ تو ہے بھی کانا اور اس کے بڑا بڑا کافر بھی لکھا ہوا ہوگا واضح طور پر جس سے پتا چلے گا لیکن احمق اور بے وقوف لوگ جیسے روحانی آملوں کو کچھ شعبتیں دیکھ کر ان سے متاثر ہو جاتے ہیں روحانی آملوں کے شعبتیں دیکھ کے تو ایسی دجال کے شعبتیں دیکھ کے متاثر ہوں گے تو بہت لوگوں کو خلقت کو بہت بڑی امت کو گمراہ کرے گا دجال اہل اللہ کو اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے محفوظ رکھے گا پھر حضرت عیسی بن مریم جب نازل ہوں گے تو وہ دجال کو قتل کریں گے حدیث میں آتا ہے کہ نیزے کے ذریعے گھوڑے پہ بیٹھ کے قتل کریں گے علماء نے اس حدیث کے دو مطلب بیان کی ہیں کہ یا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ واقعی گھوڑے پہ بیٹھیں گے نیزہ استعمال کریں گے زمین جو ہے وہ اتنی پہلے اس سے جنگیں ہو چکی ہوں گی کہ لوگ دوبارہ تلواروں گھوڑوں کی طرف آ جائیں گے اس بات کا امکان ہے ہر ملک ایٹمی طاقت بن چکا ہے تو اگر یہ ایٹم بم سارے ملک آپس میں چلا دیں تو ہم دوبارہ گدے گھوڑوں والی زندگی پر آ جائیں گے اس ٹیکنالوجی ساری تباہ ورباد ہو جائے گی انسان کی ترقی تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی ایسی جنگ عظیموں کہ انسان یہ دوبارہ پہاڑوں پتھروں کے دور میں آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میزائل یا اور ٹینکوں کا تذکرہ کرتے تو کیا سمجھ میں آتا تو گھوڑے سے مراد ہے جو اس زمانے کا گھوڑا ہوگا اور نوزی سے مراد ہے اس زمانے کا جو اسلحہ ہوگا کیونکہ نیزہ نبی کے دور کا ایک مناسب اسلحہ تھا اور گھوڑا نبی کے دور کی میدان جنگ کی ایک مناسب سواری تھی تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے عیسیٰ بن مریم نیزے کے بجائے کلاشنکوف کا استعمال کر لیں تو یعنی وہ نیزہ جو ہے وہ کلاشنکوف کی یا جو بھی اسلحہ اس وقت حضرت عیسیٰ بن مریم استعمال کریں گے اس کی ایک تعبیر ہے تو اس کا بھی پورا پورا امکان ہے تو ہمیں بہرحال اتنا ایمان ہمارے لیے ضروری ہے کہ دجال کو قتل کرنے والی جو ذات ہے جو شخصیت ہے وہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ہے تو حضرت عیسیٰ کے ذریعے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کریں گے اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں زبردست جہاد ہوگا حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم اس دنیا کو امن سے بھر دیں گے اتنا امن ہو جائے گا اور اتنی مالی فراوانی ہوگی اتنی مالی کیونکہ دنیا میں مال بہت ہے ڈسٹیبیوشن صحیح نہیں ہے جو تقسیم ہے نا مال کی وہ ظالمانہ ہے جس کی وجہ سے غریب غریب سے غریب تر ہے امیر امیر سے امیر تر ہے حضرت عیسیٰ بن مریم ایسا نظام قائم کریں گے جس سے مال کی صحیح تقسیم ہو لوگ اٹھیں گے زکاة کا مستحق تلاش کریں گے اور لوگوں کو زکاة کا مستحق نظر نہیں آئے گے غریب تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا یعنی ایک آدمی حدیث کے مفہوم ہے کہ زکاة لے کے گھومتا رہے گا اور اس کو کوئی غریب نہیں ملے گا اتنی مالی فراوانی ہو جائے گی پھر ترمیزی کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کی طرف سے برکتیں ایسی نازل ہوں گی کہ بڑے بڑے انار پیدا ہوں گے بڑے بڑے انگور پیدا ہوں گے زمین اپنی برکتیں کھول دے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو بھی دنیا سے ختم کر دیں گے خنزیر کی نسل کو ختم کر دیا جائے گا وَایَضَعُ الْجِزِيَةِ اور جزیہ کا نظام ختم ام الاسلام و ام السحف یا تو تلوار یا اسلام اس کے علاوہ نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد کی جو تکمیل ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے باقی اس میں حکمتیں کیا ہیں اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا انتخاب کیوں کیا اس کام کی تکمیل کے لیے اسی امت میں کوئی کیوں منتخب نہیں کر لیا یا یہ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے پوری دنیا میں اسلام کو غالب کر دیا جاتا اس میں کیا حکمتیں ہیں اس پر میرے الگ سے بیانات موجود ہیں ابھی تو میں کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر سے میں جو ٹو دا پوائنٹ بات ہے اس سے یہاں اس لیکچر میں نہ ہٹوں تو اسی وقت میں حضرت عیسیٰ ابن مریم اس کو یاجوج ماجوج کو ختل کریں گے اور دنیا انصاف سے بھر جائے گی اور اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا تھا اس کا مقصد کیفیت اور کمیت دونوں لحاظ سے حاصل ہو جائے گا اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ دنیا میں زوال شروع ہوگا اور پھر جب پوری دنیا کے لوگ زوال کا شکار ہوتے ہوتے کفر کی طرف جائیں گے گناہوں کی طرف اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک شخص بھی اللہ کا نام لینے والا ہوگا اس دنیا پر قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ آخری شخص دنیا سے اٹھے گا جو اللہ کا نام لیا کرتا تھا تو اس کے بعد اللہ تعالی سور پھونکیں گے جبریل کو حکم دیں گے سور پھونکنے کا اور اس دنیا کو تباہ و برباد کر دیے جائے گا تو آگے قرآن کہتا ہے وَنُفِقَ فِي الصُورِ اور پھر سور میں پھوکا جائے گا فَجَمَعَنَاهُمْ جَمْعَا پھر ہم ان تمام انسانوں کو جمع کر دیں گے وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضَ اور قیامت کے دن ہم جہنم کو يَوْمَئِذٍ جز دن ایسا ہوگا یعنی جز دن سور پھونکا جائے گا یہ دوسرا سور مراد ہے لِلْكَافِرِينَ عَرْضَ کافروں کے سامنے پیش کر دیں گے الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے بردے میں پڑی ہوئی تھی یعنی میری یاد کی چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی تھی غفلت میں پڑی ہوئی تھی جن کی آنکھیں وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ السَّمْعَا اور یہ سننے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتے تھے نہ حقبہ سنتے تھے نہ حق دیکھتے تھے بس اپنے خواہشات کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو اچھی لگتی تھی اور وہی ان کو سمجھ میں آتی تھی تو یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اس رکوع میں ہمیں بہت سارے اصباق ملتے ہیں میں نمبر وار اس کو مختصراً بیان کر دیتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بادشاہ دنیا میں بھیجے ہیں اور کتنے پاورفل بادشاہ حضرت ذلقرنین کا نامی قرن والا دو کناروں والا زمین کے بہت بڑے حصے کو حضرت ذلقرنین نے فتح کیا اور اللہ کے نیک بندے کیسے اللہ کے راستے میں لڑتے رہے ہیں تو یہ جو لوگ بیڑے جاتے ہیں نا بس عبادت کرو اور لڑائی وڑائی اسلام میں ہے ہی نہیں یہ دنیا میں کوئی بھی اقل مند اس نظریہ کا حامی نہیں ہوگا تو طاقت اور قوت کی اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اپنے ملک کی خاص طور پر اسلامی ملک کی جو فوجی قوتیں ہیں جو فوجی طاقتیں ہیں ان کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کیونکہ اگر کوئی بھی ملک عسکری لحاظ سے کمزور ہو جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جو عسکری لحاظ سے طاقتور قومیں تھیں اللہ نے ان کا کتنا تذکرہ کیا ہاں وہ اللہ کے باغی نہ ہو تو اسلامی ملک میں کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے چاہے سعودی عرب ہے چاہے پاکستان ہے چاہے ترکی ہے کوئی بھی اسلامی کنٹری ہے اس کی فوج کی قدر کرنی چاہیے کیونکہ اسی کی وجہ سے ملک کا بارڈر محفوظ ہوتا ہے اگر مسلمان عسکری لحاظ سے کمزور ہونا شروع ہو جائیں تو کافر ہمیں گاجر مولی کی طرح کاٹنا شروع کر دیں اسلام دشمن قوتیں ہمیں کھا جائیں ختم کر دیں ہمیں کھا کے تو نیک قوتوں کو اپنی بقا کے لیے ہمیشہ سے ایک اسلحے کی اور طاقت کی ضرورت رہتی ہے اس کی اہمیت اسلام میں بہت زیادہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے بڑے بڑے جنگی کمانڈر پیدا ہوئے ذلقرنین کا اللہ نے کیسا تذکرہ کی ہے ذلقرنین کی عبادت کا کہیں بھی تذکرہ نہیں تو طاقت اور قوت کا بھی تذکرہ کرتے اس سے عسکری لحاظ سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی اہمیت کا ہمیں پتا چلتا ہے کہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے کسی بھی اسلامی ملک کی فوج کا مورال کسی بھی لحاظ سے ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے اور عسکری لحاظ سے وہ کسی بھی لحاظ سے کمزور نہیں ہونی چاہیے اور اس کو چاہیے کہ قرآن کہہ رہا ہے روز بروز اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرو اس سے مسلم قوم کو کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے اور کوئی بھی ایسا کام جس سے مسلمان قوتیں اور طاقتیں کمزور ہونا شروع ہو جائیں اس کام سے ہمیں بچنا چاہیے دوسری بات ہمیں یہ پتا چلی کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے ذمہ پوری دنیا کی ذمہ داری لگائی ہے کسی ایک ملک ہی نہیں جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں جب وہ دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو کہیں رکے نہیں ہیں وہ کہ یہاں تک اس سے آگے نہیں جانا ان کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی ہو وسائل ہی ختم ہو گئے ہو تو الگ بات ہے تو پوری دنیا ہے جس میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے اب اس کا طریقہ کیا ہوگا ظاہر ہے جو جس زمانے میں سوٹیبل طریقہ ہو وہ اختیار کیے جائے گا تو حضرت الزخرنین پہلے انتہائی مشرق کی طرف گئے ہیں جہاں سورج نکلتا ہے تو وہاں سے جہاں سے آبادی شروع ہو رہی ہے اور ان کا خیال تھا کہ آباگے آبادی نہیں ہو تو پھر جا کے سٹاپ کیا ہے مغرب میں بھی ایسے ہی شمال میں بھی ایسے ہی تو ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ جب صحابہ اکرام نے دنیا فتح کرنا شروع کی ہے تو ہمیں مسلمان کمانڈروں میں بھی ایسے واقعات ملتے ہیں کہ وہ علاقے فتح کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچے اور انہوں نے سمندر کو دیکھ کے کہا کہ تیرے آگے بھی آبادی ہوتی نا تو ہم اللہ کا کلمہ وہاں بھی بلند کرتے یہ دور تھا مسلمانوں کا اور یہ ایسے ابن مریم دوبارہ پھر وہی کریں گے پوری دنیا کو فتح کریں گے تو حضرت زلقرنین کے اس واقعے سے پتا چلتا ہے کہ پوری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے ہمیشہ سے اہل اللہ پہ لگائی ہے اور وہ پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش میں ہمیشہ سے لگے رہے ہیں تیسی بات ہمیں پتا چلتی ہے کہ اسباب اور وسائل کی اہمیت حضرت زلقرنین نے جب اتنا پہاڑوں کے بیش میں اتنا لوہے کی پلیٹیں لگا کے تامبہ پگلا کے آنی دیوار بنائی ہے تو خوش ہوئیں یہ میرے رب کی رحمت ہے تب ہی تو اللہ کا شکر ادا کیا نا خوشی پہ شکر ادا کیا جاتا ہے تو اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی دیکھیں یہ کام ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں تھا تب ہی تو اس قوم نے کہا نا زلقرنین سے کہ ہم پیسے آپ کو دیں گے لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے ہمارے پاس اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس لوہا بھی تھا تامبہ بھی تھا کیونکہ حضرت زلقرنین اب یہ تو نہیں ہے کہ زمین کے مشرق کی طرف دوبارہ لوہا جمع کرنے گئے ہوں تو وہیں سے جو کچھ ہوگا نکالا ہوگا تو وسائل اس قوم کے پاس تھے ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ اس لوہے کو اور اس تامبے کو پگلا کے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں پلیٹیں کیسے بنانی ہیں اور ان کو کیسے ان کے بیچ میں تامبہ کر کے ایک آہنی دیوار بنائی ہے یہ ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں تھی تو اس سے ہمیں ٹیکنالوجی کی ویلیو کا بھی پتا چلتا ہے آج مسلمان اس میں بھی بہت پیچھے چلے جا رہے ہیں اور اس کو مذہب سمجھنا چروع کر دیا ہے یہ بات بھی غلط ہے حضرت زلقرنین نے اتنی طاقت اور خوت کا استعمال کیا اور اتنے زبردست طریقے سے اس وقت جو بھی اس سوٹیبل ٹیکنالوجی تھی اس کا استعمال کر کے دو پہاڑوں کے بیچ کے راستے کو بند کر دیا اور اس پہ خوشی منائی ہے حضرت زلقرنین نے یہ نہیں کہا کہ بھئی اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا اصل میں تو بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ اللہ کیا کرے بیٹھ کے اور یہ کیا اللہ اسے بس مدد مانگو اللہ ہی یاجوج ماجوج کے بارے میں ان کو کہہ دیتے ہیں زلقرنین کہ تم سب رات کو تحجد میں اٹھ کے دعائیں مانگو اللہ یاجوج ماجوج سے تمہیں بچا لے گا نہ 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 حضرت زلقرنین نے کہا دعائیں بھی مانگو یقیناً حکم دیا ہوگا دعائیں مانگنے کا لیکن ہم پورے اسباب اور وسائل استعمال کریں گے لوہے کی پلیٹیں بنائیں گے تامبے کو پگلائیں گے اوپر چڑھائیں گے اور اس طرح سے پوری مضبوط دیوار بنائیں گے آج مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیڑھ گیا ہے اور وظیفوں میں اور جو ہے بس وہ چند صبح و شام کے وظیفے پڑھ کے وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کے سارے مسائل کا حلس سے ہو جائے گا ایسا نہیں ہے آپ کو بہت زیادہ ترقی کرنی ہے بہت زیادہ اسباب و وسائل میں آپ کو غیر مسلموں سے آگے نکلنا ہے جیسے کہ قرورِ اُنا کے قولہ کا مسلمان نکلا تھا تب ہی اللہ نے اس کے لیے دنیا میں فتوحات کے دروازے کھولے تھے تو اللہ ہمارے لیے فتوحات کے دروازے جب ہی کھولے گا جب ہم عبادت کے ساتھ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں